75 years ہو گیا پاکستان بنے کو اگر وہ یہاں سے یہاں تک چلو آگئے ہیں ہم یہاں سے یہاں نیچے آگئے ہیں سر وہ یہاں سے یہاں چلے گے ہم یہاں سے بلکل زمین کی پسکلے گے کہ انڈیا کا ایشو یہ ہے کہ کیا وہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے اور پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پاکستان انڈیا کے لحاظ سے بہت پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ آئی ٹی ٹکنولوجی میں ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں اور اس سسٹم بلکل بیکار لہچار ہو چکا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب سسٹم تو بیکار اور لہچار ہے اور ہمارے پاس جو ہیں وہ آپشنز بھی کوئی نہیں ہیں یہاں سارے اپنی مدد کریں گے جو ملک بھی کرے گا اپنی مدد کرے گا اپنے لوگوں کی مدد کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کس چیز میں فائدہ ہے اگر پاکستان امریکہ کے فائدے میں ہوگا تو وہ پاکستان کی بات مانے گا انڈیا فائدے میں ہوگا تو انڈیا کی بات مانے گا یہاں دوستو دوستو آپ سبھی کا ایک ویڈیو میں سواکت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں گے 1947 نے زنہ نے یعنی کی پاکستان کے فاؤنڈر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی مسلم جو ہے جو اس وقت پاکستان میں ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم جو ہے ہندو کے ساتھ نہیں رکھ سکتے اس لئے ہمیں الگ سے دیش چاہیے دیں اور اسی وجہ سے جو ہے پاکستان ایک الگ دیش بنے گیا جس میں کی آج کا بنگلے دیش بھی سامل تھا لیکن دوستو پاکستان کے جو ہے دھیرے دھیرے یہ ٹکڑے ہوتے گئے اور بنگلے دیش بنتا گئے اسی کے ساتھ پاکستان کی آج جو استحتیتی وہ کافی خراب ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے کافی زیادہ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہے کہ ان کے پوربوچوں نے بہت بڑی کلتی کر دی پاکستان کو بنا کے کیونکہ دوسری طرح جہاں پہ بھارت ایک بہت بڑی اکونمی بن رہا ہے اور دوسری طرح جو پاکستان ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پاکستان نہیں بنا ہوتا تو بے بھی بھارت کے ساتھ جو ترقی کرے ہوتے اسی وجہ سے وہ اپنے پوربوچوں کو کوس رہے ہیں کہ کیوں ہاں پاکستان بنا دیا دوستو آج کے ہماری پوری ویڈیو اسے ٹوپک پہ ہونے والی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیب بھی کر دینا تو دوستو اب بین کس دیر کے ویڈیو کو در شٹارٹ لائے شٹارٹ آب ویڈیو کہ انڈیا اور پاکستان پارٹیشن ہوئی 1947 میں آج پارٹیشن کے بعد انڈیا کی سچویشن کیا دیکھ رہے اور پاکستان کی سچویشن کیا دیکھ رہے پاکستان انڈیا کے لحاظ سے بہت پیچھے چلا گیا کیونکہ آئی ٹکنالوجی میں ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں وہ دوسرے ممالک میں تعلق اچھے طریقے سے ان کے ان کے تعلق اچھے ہیں ہمارے تعلقات بگرتا جا رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ فورن پلیسی مطلب ان کی فورن پلیسی سب کنٹریز کے ساتھ اچھی ہے اچھی ہے سب کنٹریز کے ساتھ اچھی ہے گورنمنٹ ہماری دیکھ لیں آپ دن بہ دن مہنگائی کرتے جا رہے ہیں ہماری عوام پرچان ہوتی جا رہی ہے پارٹیشن کے بعد اگر لبے لباب نکالا جائے تو انڈیا بہتری کے طرف گیا ہے اور پاکستان نیچے گیا ہے انڈیا بہتری کے طرف جا رہا ہے ہم پیچھے ہی آتے جا رہے ہیں ہم بہت پیچھے آتے جا رہے ہیں تو گلتی تو پھر ہماری اپنی ہے ہم اپنی گلتیاں کیونسی ایسی گلتیاں جو ہم کر رہے ہیں اور انڈیا نے نہیں کی اور انڈیا نے کونسی کام کیے جو وہ کر کے آگے نکل کے اور ہم نہیں پیچھ رہے گی انڈیا کے ساتھ دوست ممالک ہیں انڈیا دوستی ہیں پیڑا رہا ہے جو ہمارے دشمن ملک ہیں ان کے ساتھ بھی وہ مل رہا ہے ہر چیز ہمارے پاس اپنی کچھ چیز ہے ہی نہیں وہ میڈ انڈیا اپنی چیز بناتا ہے سیمپ لگاتا ہے میڈ انڈیا کی شمال ٹھونٹ لیے موٹ کرنے کے لught چینے سالکچے میں ہیں ب۲د اور چینے سے چنے چائزوں کے حدة ہو چکے ہی بنیک ہم يا ہم پرشان خیل ہو گی ہمارے پاس کا واقعہ کسیے ہی پار تینے جانب روزگا ہے ہے ہر ہم ہماری گورنمنٹ دیکھ لیں ہماری گورنمنٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو گورنمنٹ سے دیکھا جو حاصل کیا ہے عمران خان کو آنا چاہیے عمران خان آئے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے سر عمران خان آئے گا تو اولا ٹھیک ہوں گے لیکن عمران خان نے بھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر کے پاکستان میں غلط تو کیا ہی تھا سر نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم اپنے اپنے مسلمان بھائیوں کی ساتھ دیتے ہیں ہم آپ نے مسلمان بھائیوں کا ساتھ اپنے ان کے ساتھ سٹینڈ لیں گے ہم انڈیا کے ساتھ نہیں لے سکتے اگر ان کو بائی کر کیا وہ کافر لوگ ہیں اگر عمران خان نے ان کو بائی کر کیا تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے آپ نے کہا کہ وہ کافر لوگ ہیں چائنہ والے مسلمان ہیں چائنہ والے مسلمان ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی لیکن بہت ہم نے اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں عمران خان اپنے فیکس پر بات کی جائے گر میں کاؤنٹر کوسچن کرو تو آپ بڑے بڑے آپ کے ساتھ میرے بیس کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس نولیج ہے تو اگر میں کاؤنٹر آپ کو کروں آپ نے کہا جی وہ کافر ہیں تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تو میرا اگلا کاؤنٹر کوششن آپ سے یہ ہے ممالک ہے ہمارا انڈیا ہمارے فائدے میں ہیں انڈیا ہمارے ساتھ بازل بن کے کھڑا ہوتا ہے انڈیا ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہے ہمارے ہر انڈیا دوست ہے ہمارے فائدے میں وسfer ہیں لیکن بہت respectful ہے ہمارے ساتھ ہر معاملات میں ہمارے سائنٹ لیتے ہیں پورا دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی ہو رääے آپ کو پتہ سپیس حول آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ یہ سوال کرتے ہیں ایک درتی کو تو ٹھیک کرو اوپر سپیس پہ جانا چاہتے ہو یہاں کے حالات کتنے خراب ہیں کہ یہ پتہ آپ کو کتنے لاکھوں بند ہیں جو بھوکے رات کو سوتے ہیں پتہ آپ کو پاکستان میں سو رہے ہیں وہ ہندوستان نے بھیجے ہیں وہ رشیہ نے بھیجے ہیں جو دنیا کے اندر اپنے نام کو بنوالی ہیں یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں لاکھوں لوگ بھوکے بے روزگار ہیں اور تم سپیس پہ جانے کے چکر میں ہو یہ جو فینٹسی آپ کی یہ اس فینٹسی سے باہر نکلیں یہ یہ آپ کی فینٹسی ایسی ہی ہے جس جو فینٹسی بھرے سغیر کو تقسیم کرنے والی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں چلے میری فینٹسی ویسی ہوگی میں آپ کی رائے کو رد نہیں کرتا سر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو یہاں پر ہم بھوکی جنگ لڑ رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں بھرے سغیر میں ہم ایک تھے وہی انڈیا سپیس میں جا رہا ہے اپنی حالات کو بہتر کرنے کے بعد تیسلا کمپنی وہاں پر آگئی تیسلا کے سی او انڈیا بن گیا دنیا کی آج انٹرنیشنل بڑی سے بڑی کمپنی نام لے لے وہ انڈیاں ہیں وہاں پر کہاں پر ہے پاکستانی یہ تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ انڈیا کا ایشو یہ ہے کہ کیا وہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے اور پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے ویڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کیا سے پاکستانی لوگ اپنے پوروچہ کو کوس رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان بنا کے ہمارے پوروچہ سب سے بڑی گلتی کر دی کیونکہ آج پاکستان بھیک کے لیے دردر بھیک رہا ہے اور دوسری طرف بھارت سپر باور بننے جا رہا ہے اگر آج ہم پاکستان بھارت میں ہوتا تو آج ہم بھی سپر پاور بن کے گھوم رہے ہوتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پوروچہ نے یہ گلت سوچا کہ مسلم ہندوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ اس سے تو اچھا ہوتا کہ ہم ہندوں کے ساتھ رہ لیتے بھیک مانگنے سے اچھا ہے اور دوستو اسی پر جو ہے پاکستان کے لوگ جو ہے اپنے پوروچہ سے کافی زیادہ نراج کی جائر کر رہے ہیں دوستو آج کے ہمارے ویڈاپ کو کیسے لگی اور چینل کو سبسکیب بھی کر دینا امیل تک نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک thank you and bye bye